سنے ایک ڈاٹ کوم یہاں تک کہ 1989 میں پرکاشت ان کے اپنیاس چتکوبرہ پر جب اشلیلتہ کا آروپ لگا اور ان کی گرفتاری کا وارنٹ نکلا تو سمکالین لیخک سموداہی کی اداسینتہ دیکھ مردلاغرگ لیراشت ہوئی لیکن ہاتاش نہیں چتکوبرہ، کٹھ گلاب، انتی اور ملجل من جیسے اپنیاسوں سمیت رودلاغرگ کی لگ بھگ تیس پستکیں پرکاشت ہو چکی ہیں ان میں کئی کہانی سنگرے، ناٹک اور نبنت شامل ہیں سنینک ریڈیو منزل کے شوتاؤں کے لیے رودلاغرگ نے اپنی ایک کہانی اپنی آواز میں ریکارڈ کی ہے کہانی کا شیشک ہے ستم کے فنکار یہ کہانی نیو یورک میں بسے ایک بھارتی پرواسی کے گھر کی ایک شام کا چطر ہے لیکن کہانی ماتر پرواسی جیون کی چتکبری جیون شیلی اور بھاوناتمک نسنگتہ کو ہی چطرت نہیں کرتی بلکہ ان کا مولیانکن کرنے والے کو اپنے بھیتر چھاکنے پر بھی مجبور کرتی ہے پیش ہے ندلاغرگ کی زبانی ان کی کہانی ستم کے فنکار کھانی کی میز کے پاس جس کرسی پر میں بیٹھی تھی یا کہنا چاہیے کہ جس پر بطور ہندوستان سے آئے مہمان جیون ورما نے اسرار کر کے مجھے بٹھایا تھا اس کے ٹھیک سامنے دیوار پر ایک لمبا چوڑا چتر ٹنگا تھا چالیس بائے تیس انچ کا اتنا بڑا کہ بھرسک کوشش کر کے بھی اس سے نظر ہٹائی نہیں جا سکتی تھی دائیں بائیں جتنی دور تک آنکھوں کو گھمایا جا سکتا تھا گھما لینے پر بھی نظر چتر سے پھرتی نہ تھی کوئی نہ کوئی حصہ درشتی میں سمائے رہتا تھا آپ کہیں گے نظر پھیڑنے کی ضرورت کیا تھی امدہ مہمان نوازی کی روایت ہے کہ مہمان کو دیوار پر جڑی بے شکیمتی پینٹنگ کے سامنے بٹھلایا جائے جانتی ہوں جاپان تک ہو آئی ہوں جہاں ایسی ہر روایت کو بلا ترک انجام دیا جاتا ہے مہمان کے مہتف کا اندازہ اسی سے لگایا جاتا ہے کہ اس کی کرسی کمرے کی ایک ماتر بہترین پینٹنگ پشپ سجا یا انکلا کلاکرتی سے کتنی دور اور کس کون پر ہے کلاکرتی مورتی ہو پینٹنگ ہو یا پھولوں کی سجاوٹ ہوتی کمرے میں ایک ہی ہے جس سے ادھر ادھر تاک کر اس سے بے نیاز نہ ہوا جائے پر اس وقت میں جاپان نہیں امریکہ میں تھی نیو یورک ایک مہنگے آلشان سبب میں گھر نہ جاپانی کا تھا نہ امریکی کا بلکل وشد بھارتے کا تھا وشد مانی جنم سے پر کیا امریکن ناغرک بن چکے این آرائے یا پرواسی بھارتیوں کو ہم وشد کہہ سکتے ہیں بھلے جنم سے امریکہ میں نئی نکور دوسری زندگی ملتی ہے نا خالص امریکی کہلوانے کی کشش اور کوشش کیا کچھ نہیں کروا جاتی پھر بھی میرے میزبان جیون ورما بیچارے قسمت کے مارے تھے جنم سے وشد بھارتے ماں بھارتے پتہ بھارتے نانا نانی دادا دادی بھی بھارتے دور دور تک ودیشی خون کا قطرہ ونش بیل میں داخل نہیں ہوا تھا اب یہ سب بکواس میں کیوں سوچے جارہی ہوں میں نسلی شومنیس نہیں ہوں بلکل نہیں نہ کبھی تھی نہ کبھی ہوں گی میرے زیادہ تر دوست احباب ملی جولی نسل کے عورت مرد ہیں اس طرح کیونکے ماں باپ الگ الگ ملکوں اور قوموں کے باشندے ہیں اس وقت یہ فضول خرافات سوچنے کا مقصد تھا چتر سے دھان ہٹانا بار بار ایک ہی بچار من میں کوند رہا تھا اسے کھانی کی میز کے سامنے لگانے کی کیا ٹک تھی گھر میں اور کوئی جگہ نہیں ملی میرے ہاتھ میں ہوتا تو کہیں بھی نہ لگاتی جان بوچھ کر میں نہ چتر کو ذہن میں اتا رہی تھی نہ نظر انداز کر رہی تھی جو ہو رہا تھا خود بخود ہوئے جا رہا تھا اس چتر کی فطرت ہی ایسی تھی اسے نظر کی اوٹ نہ کر پانے کی خلش مجھے نوالہ نہیں نگلنے دے رہی تھی بے خیالی میں جو ایک دو لکمیں شروع میں کھا لیے تھے ان سے اتنا کہہ سکتی تھی کہ جو بنا تھا ٹھیک تھا تھا اتنا لذیذ نہیں جتنا میزبان نے اس کی تعریف میں فرمایا تھا پر بے سواد کتا ہی نہیں جیون ورما نے بڑی عزیز سے مجھے سمجھایا تھا کہ وہ تیل میں سنا ضرورت سے زیادہ پکا بےہودہ ہندوستانی وینجن نہیں بنانے جا رہا یہ ضرور کوئی یوروپی دش ہوگی پاستہ واسطہ جیسی عام فہم نہیں ایک دم گور میں کیا تو نام لیا تھا اس نے چیمی چٹری اس نے جو کہا ہو میں نے یہی سنا تھا اور دوبارہ نام پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی جو تھی وہ تھی بڑیا ہی بنی ہوگی اتنا گمان مجھے تھا اگر مجھے اتنی لذیذ نہیں لگ رہی تھی جتنی لگنی چاہیے تھی تو کسور پکانے والے یا پکے ہوئے کا نہیں میری زبان کی کم طریقہ تھا پھر بھی یعنی اس کم طریقے باوجود نہ کھاپانے لائک اس میں کچھ نہیں تھا نہ زیادہ لحظن نہ بینگن ناقابل برداشت افلاتونی مہک ہاں کچھ کچھی ضرور تھی پر کیونکہ جیون پہلے ہی بتلا چکا تھا کہ ضرورے سے زیادہ پکانا ہندوستانی بےہودگی کی نشانی تھی اس لئے کچاس سے نظر چرانے میں مائے کامیاب ہو گئی تھی پشویما جو کر رہا تھا وہ نظر میں گڑا سامنے دیوار پٹنگا چالیس بائی تیس انچی چتر تھا ایک بار سوچا پوچھوں کیا میں کرسی بدل سکتی ہوں پر پوچھا نہیں سوچ پورا بھی نہیں ہوا کہ وہ بےہودہ سوال کرنے سے چیت گئے میز کے اردگرد صرف میزبان دمپتے جیون اور سروچی نہیں دو اور مہمان بیٹھے تھے جیون کے دوست مرلی دھر گپت اور ان کی بیٹی سپنا کرسی بدلنے کو کہتی تو اسی سے جو چتر کے بازو بیٹھا تھا سامنے نہیں یعنی میزبان پتنی سروچی سے یا مہمان مرلی دھر گپت سے میزبان مرد کی بغل سے اٹھ کر مہمان مرد کی بغل میں جا بیٹھنا ابہدر لگتا نہیں خاص کر تب جب میں وہاں بلا شوہر بیٹھی تھی اکیلی عورت ابہدر کہلوا بھی لیتی پر جانتی تھی جیون اسے بےہودہ ہندوستانیت کہہ کر نوازے گا ہاں ہاں ضرور جانتا ہوں ہندوستان میں اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقوں کی ترجیح دینے کا رواز نہیں ہے نہ مجھے ہندوستانی ہونے سے اعتراض تھا نہ بےہودہ ہونے سے پر بےہودہ ہندوستانیت سے نوازا جانا قبول نہ تھا لہٰذا میں سنہارے بیل بوٹے والی بون چینے کی پلیٹ پر نظرے گڑائے چیمی چوری نامک یا بھرامک وینجن کی ٹکڑے ادھر ادھر گھماتی بیٹھی رہی کیسی بنی ہے جیون پوچھ رہا تھا جی سروچی نہیں جیون سب سے پہلی بات اس نے یہی کہی تھی پونگا پنتھی ہندوستانیوں کی طرح یہاں مرد پکانے یا گھر کا کام کرنے سے پرہیز نہیں کرتے پر چونکہ میں پکاتا بڑھیا ہوں اس لئے وہی کرتا ہوں موٹے جھوٹے کام سروچی نپٹا لیتی ہے شیف ہے شیف سروچی نے کہا تھا داد دے کر یا تن سے سمجھ نہیں آیا تھا ظاہر تھا شیف کی بنائی ڈش میں دلچسپی شیف کی ہی ہوگی کیسی بنی ہے اس نے دھورایا تو مجھے اپنی بدتمیزی کا احساس ہوا جواب دینے کے بجائے میں بدبخت یہ سوچ رہی تھی کہ جب مجھے یہی نہیں پتا کہ بننے پر اسے کیسا لگنا چاہیے تو یہ کیسے بتلاؤں کی بنی کیسی ہے ہندوستانی پوری ترکاری ہلوہ چھینہ پائز ڈھوکلا ادلی بھروا کریلا ہوتا تو کہہ سکتی تھی تلا یا بھنا ٹھیک تھا کی نہیں ملائم یا کرارہ کم زیادہ تھا مرش مسالہ تیکھا یا بھیکہ تھا پر یہ ان جیسا بےہودہ وینجل نہیں تھا پتہ نہیں اسے کم یا زیادہ بھونا یا اُبالا گیا بھی تھا یا نہیں کہیں ریئر بیف کی طرح کچھا کا کچھا تو پیش نہیں کر دیا گیا اب مجھے نیچی نظر بھی اپکائی آنے کو ہوئی کسی طرح بھینگی نظر سے نہ یہاں نہ وہاں دیکھ خاصے ناٹھ کے انداز میں کہا سوپاب پتہ نہیں کیا غلطی ہوئی کہ سروچی کھل کھلا کر ہس دی بولی سب یہی کہتے ہیں ٹینٹرولائن ہے جناب اچرج کی اتنی کھلی کھلی ہنسی میں بھی ویانگ چھلک سکتا ہے ہو سکتا ہے میرے فیتوری دماغ کی اوپہ جھو جیون نے ایک جلتی نظر اس کی طرف پھینک کر مجھ سے کہا اتنے برس ہو گئے پر سروچی اب تک اپنی ماں کے بنائے آلو کے پرانٹھو اور دہی بھلوں کی مرید ہے بیچاری ان سے اوپر اٹھی نہیں پائی بناتی بھی وہی سب ہے ہیں کیا میں نے دبی زبان سروچی سے پوچھا بعد میں اس نے چپکے سے جواب دیا ٹینٹرولائن کیا ہوتا ہے بیف تو نہیں میں نے زبان کچھ اور دبائی نہیں جیون پکے ہندو ہیں یہ والا ٹینڈر چکن چیمی چوری کا ہے ہیلتھ کی خاطر کچھ بھاجی ترکاری بھی ملا دی گئی ہے وہ پھر تنزیاں ہسی ہسی چکن تو ٹھیک ہے چیمی چوری کیا ہوتا ہے میں نے نہیں پوچھا جیون برا مان جاتا مجھے یقین ہے اس نے کافی وستار سے اس کے بارے میں بیاک کھان دیا ہوگا میرا ہی دھیان ادھر ادھر بلا گیا ہوگا جب بھی وہ بھارتے کاہلی غریبی پچھرپن کے حوالے سے امریکی گیان وگیان آرتھک وکاس آرام دے رہن سہن کے قصیدے کارتے ہوئے امریکی ہیلتھ پوڈ اور یورپ کے گرمے کھانے تک آتا میرا دھیان پہلے چرن پر ہی بلا جاتا کمبخت میں ہندوستانی ہندوستان میں اٹھکی رہ جاتی گور میں چھوڑ ہیلتھ تک کان میں نہ پڑتا میں نے پھر آنکھیں پلیٹ پر ٹکائیں اور چکن چمی کی چڑری بنانے میں لگی پر لاکھ نہ چاہنے پر بھی نظر بار بار چتر کی طرف جاتی رہی آپ ہندوستان کی کس سٹیٹ سے ہیں کانوں میں پڑا مڑی دھر پوچھ رہے تھے جواب دینے کے لیے ان کی طرف دیکھنا لازمی تھا مطلب چتر کو بھی دیکھو اندیکھا کرنے کی کوشش میں منویوک سے چکن چمی چڑری موں میں ڈالی اور اچارا اتر پردیش کانپور ہم بھی یوپی سے ہیں انہوں نے ایسے کہا جیسے اتر پردیش کو یوپی بنا کر اس پر اور مجھ پر کرم کر رہے ہوں میرا خیال تھا آپ امریکہ نیو یوک سے ہیں میں نے کہا ویترپت بھاو سے بہاں سے مانو مہانتہ کا تمگا پہنا دیا گیا ہو میں اپنی پتنی کو کیرل کے آشرم میں چھوڑ کر آیا ہوں آپ کبھی گئی ہیں وہاں آشرم میں کیوں وہ تو بھوڑے نہیں لگتے کتہ ہی نہیں یعنی پچاس کے آسپاس ہوگی عمر پھر پتنی کیوں کر بھوڑی ہوں گی ہو بھی سکتی ہیں مان لیجے کہ وہ کھاتی ہوں ہندوستانی بےہودگی اور یہ امریکن ہیلتھ فوڈ تب وہ پچاس میں ساٹھ کی لگ سکتی ہیں اور یہ ستر میں پچاس کے مگر یہ چکن چیمی چوری تو ہیلتھ فوڈ نہیں گور میں ہے کس ملکی کی ٹھیک سے سنا نہیں پر اطالوی یا فرانسیس ہی نہیں ہے اتنا احساس اس کے طبیل تفسرے سے تھا جیسے مڑلی دھر اس پر ہاتھ ساف کر رہے تھے کیا ہریدوار کا کوئی پنڈا کرتا اور طلب بات یہ تھی کہ انہیں چطر نہیں دیکھنا پڑ رہا تھا دیکھتے بھی تو ضروری نہیں تھا کہ میری طرح خانے سے بے رکھی ہو جاتی اپنی فطرت دوسرے پر کیوں تھوپ رہی ہوں چھوڑ پرے دوسرے سوال پر دھیان دے آشرم میں چھوڑا کیوں اور چھوڑا تو اتر پردیش چھوڑ کیرل میں کیوں کیرل گئی ہو کبھی میری تندرل حالت کا جائزہ لے سروچی نے سوال دھورایا میرا نہیں ان کا میں نے تو سوچا بھر تھا پوچھا نہیں لگا سروچی انکہے کو سننے میں خاصی استاد تھی ہاں گئی ہوں کوچی، تیروونند پورم کوئی کوڑے ہم تو صرف کوچی، ٹریوینڈرم اور کالی کٹ گئے ہیں ایک ہی بات ہے یہ ان کے ملیالم نام ہیں ہوں گے انہوں نے کندے اچکائے ہم انگریزی نام ہی جانتے ہیں ظاہر ہے میں نے ہنسی روکی اور سروچی کی طرف دیکھا وہ ضرور ہنس رہی ہوگی پر نہیں وہ بلکل سنجیدہ تھی شرمسار اور غمگین ہنسی سے کوسو دور انہی ٹرمینل کینسر ہے میری کان میں وہ دھیمے سے پھس پسائی کہ ملی دھر نے وہی بات زور سے اچار دی میں سکتے میں آگئی نہ چاہتے ہوئے بھی مو سے نکل گیا پتنی وہاں مر رہی ہے تو پتیاں بیٹھا چکن چمی چوری کوئے اڑا رہا ہے آخری وقت میں ان کے پاس کیوں نہیں ہے سچیدان انداز شرم کے تمام لوگ ہیں تروینڈرم کا وہ نرچرو پیتھی آشرم دنیا بھر میں مشہور ہے وہاں جانے سے پہلے ہم نے گوگل کر کے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیا تھا بیٹی سپنا نے زگر جوڑا وہ ایک دم نیچرل طریقے سنکا علاج کر رہے ہیں بینا پین کلرز ڈرگز کیمو ریجیشن وغیرہ پر درد درد اور اکیلے میں لفاظ ہندوچانی بے ہوتگی پر اتر آئی وہ ہے نا وہ کہتے ہیں من پر انکش رکھو تو درد سے بھی چھٹکارہ مل سکتا ہے ملا شاید انہوں نے کونچا بھر چکنچی میچوری اپنی پلیٹ میں پلٹی سوری کونچا نہیں سرونگ سبون آپ ان کے پاس کیوں نہیں ہیں میز کے نیچے جیون کے پیر کے ٹوہکے کو نظر انداز کر کے میں لگی رہی یہ ان کا پرائیویٹ ماملہ ہے جیون نے پھسپس کر کے گھڑکا جیون کی چینچی آواز مولی دھر کی دمدار آواز کے نیچے دب گئی مایا میں کیسے جا سکتا ہوں اتنا بڑا بزنس ہے صرف خو جانے کی فرصت نہیں ہے کیرل تک آنے جانے میں پندرہ دن خب گئے کتنا نقصان ہوا رات رات جک کر کام کیا تب جا کر بھر پائی ہوئی اور تم میں بیٹی سے مخاطب ہوئی میں وہ جیسے آسمان سے گری میں اپنی کمپنی کے پی آر ویبھاک کی ہیڈ ہوں سال میں کل پندرہ دن کی چھٹی ملتی ہے یہ ہندوستان نہیں ہے کہ جب چاہو چھٹی مار کر بیٹ جاؤ جتنی چھٹی ملنے کا نیم ہو اتنی ہی ملتی ہے یہاں بھائی بھتیجہ واد نہیں چلتا جیوہ نے تش سور میں بادہ دی پر سپنا اپنی روہ میں کہتی گئی اس سال ساری چھٹی کیرل میں بتائی ایک دن کے لیے ریلیکس کرنے کہیں نہیں گئی ممی کو یہیں رہنے ہوتی ہیں پین مینیجمنٹ کتنا ویکسیت ہو گیا یہاں نرس رکھ لیں گے رات دن کی الہدہ دو اور ویکنڈ پر تو ہم کم سے کم میں ان کے پاس رہ سکتی ہوں پر ڈیڈی نے کہا وہاں سپریچول اپروچ ہے سیوہ بھاو ہے ان کی نیچرل پدتی یونیک ہے اور اور ہو سکتا ہے وہاں بے ٹھیک ہو جائے ان لوگوں کی ایشور پر آستہ ہے اسی لئے ایشور کی بھی ان پر انکمپہ ہو تو تو ہے اب وہ روحی تو دی مرلی دھر نے بہت پیار سے ایک کونچہ چکن چیمی چوری اس کی پلیٹ پر الٹائے کہا کتنی لا جواب بنی ہے نہیں ارجنٹینہ کے پارلا میں بھی نہیں ملے گی اوہ تو ارجنٹینہ کی دش ہے یہ غارت و دماغ کمبخت ڈش کہیں کی ہو کیا فرق پڑتا ہے پر دماغ ہے کہ سب کچھ نوٹ کیے بنا مانتا نہیں بس جیون کی مفلس سے آواز میں بیان کیے تبیل بیورے ہی دستک نہیں دے پاتے میں نے غلط کیا کہتا وہی لوگ ایک پیسہ نہیں لیتے نسوارت سیوہ کرتے ہیں آدھیاتمک ہیں یہاں جنمی تمہاری پیڑی کو کیا معلوم بھول چکی سب کچھ ارے ملین ڈالر کھرچ کر کے بھی ہم لوگ ان جیسا سیوہ بھاؤ اور پرماتمہ پر آستہ نہیں کھرید سکتے وہ سپنا کو سمجھا رہتے اصل بات پیسہ نہیں یہ ہے کچھ فائدہ ہے کی نہیں میں نے کہا کیسی بھارتی ہیں آپ آستہ پر وشواص نہیں کریں تو فائدہ ہوگا کیسے پوزیٹی وائبز پھیجنے ہوتی ہیں روگی کے پاس ایک ایک آدمی کو جس سے اس کی مانسک اور آتمک شکتے سبل پربل ہو سکے شریر کو نیروک کر سکے پر درد ہاں ڈیڈی درد ہم جانتے بھی نہیں انہیں کتنا درد ہے جان کر کیا ہوگا انہوں نے کہا تھا ایک سمائے آئے جب انہوں من مستش ایشور میں ستھت ہو جائے اور سویم پیڑا سے انبھگی ہو جائیں گی زائر تھا کہ شد ہندی میں ان کے کہے شبد دھورا رہے تھے پتہ نہیں واقع ان پر آستھ تھی یا سپنا کو پھسلا رہے تھے یا اپنے کو سپنا میں بے خیالی تھا پر سپنا اس کی نظر سے بے خبر آنکھوں میں آنسو سنجوئے چمچ بھر بھر کر ٹھونس رہی تھی تب ہی سروچی نے اپنی آدھی بھری پلیٹ آگے کھسکا کر آہستہ سے کہا مجھے نہیں کھانا اس سے بل پا کر میں نہیں بھی ہولے سے اپنی پلیٹ انچ بھر آگے کی کہا مجھے بھی دماغ خراب ہو گیا تم لوگوں کا جیون نے چیخ نہ چاہا پر تنک کر رہ گیا پلیز ختم کرو اس نے چچیا کر کہا پتہ ہے کتنی محنت کی میں نے کتنی کی اللہ لگی ہے اسے بنانے میں سروچی پگلی نہیں بلکہ اس کے چہرے پر بولا ہندوستان میں انسان کی زندگی کی قیمت کیا ہے جو وہ لوگ ایک آدمی کی موت کو لے کر پریشان ہوں گے ان کے لئے جیون مرتیو ایشور کی اچھا ہے نیتی ہے سنسار شرن بھنگر ہے جو آتا ہے جاتا بھی ہے فلسفہ جھاڑ کر الگ ہو جائیں گے الگ ہم ہو رہے ہیں وہ نہیں وہ تو سیوہ کر رہے ہیں سور چی تن سے آگے بڑھ گئی ہاں ہاں معلوم ہے انتی سمی جان کر سیوہ کر رہے ہیں اپنا پرلوک صدارنے کو اس کی زندگی بچانی کی خاطر نہیں کس نے کہا اب باروت سا بھٹنے کی باری سپنا کی تھی ہم انہیں مرنے کے لئے نہیں چھوڑ کر آئے ٹھیک ہونے کے لئے بھیج آئے پچھڑے ہندوستان میں زندگی کی وہاں کیا قیمت ہے جانتی نہیں کم از کم تمہارے ڈیاری بخو بھی جانتے ہیں یاد ہے اس چتر کو دیکھ کر کیا کہا تھا تم نے چھوڑو اس کی کیا بات آواز کا دم گھوٹ کر ملی دھر نے منت کی بھول گئے کوئی بات نہیں یاد دلا دیتا ہوں تم نے کہا تھا یہ ہندوستان کی بربرتہ کی ایک دم صحیح تصویر ہے سالے بڑے سپریچول بنے پھرتے ہیں بکواس اپنے مطلب کیلئے سینکڑوں ہزاروں کی جان لے سکتے ہیں یہ فلسفہ جھاڑ کر کہ مرنا تو انہیں ایک دن تھا ہی پربو اچھا ہم کیا کر سکتے ہیں افسر وادی باسٹرڈز آئیورویدک ڈسپنسری کھول کر انہی کے مفت علاج کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں جنہیں بے گھر کر کے کڑوڑو کمائے تھے کوئی پوچھے اگر آئیوروید میں اتنی طاقت ہے تو خود الوپیتھ کیلاج کیوں کرواتے ہیں تمام ستہ سین امیر جن ڈیڈی سپنا نے کاتر سور میں گوہار لگائی بولو کہا تھا کہ نہیں کہہ دیا ہوگا بحث میں آدمی بہت کچھ کہہ جاتا ہے پر میرا وشواس کچرا وشواس ہر ہندوستانی کی طرح تم بھی ہپوکرٹ ہو پر یہ چتر یہ چتر آپ نے کھانے کی میز کے سامنے کیوں لگا رکھا ہے اب جا کر میرے موں سے پھوٹا کیوں اپکائی آتی ہے سچ دیکھنی کی قوت نہیں ہے نظر پھیر کر بھکوس نہ چاہتے ہو جیسے چورہ ہے پر بھیک مانگتے بچوں اور وکلانگوں سے نظر پھیر کر موبائل پر کے آرڈر کرتے ہو میری کند سے آواز نہیں نکلی ہت پرب سپنا بھی چپ رہی سوروچ نے ہمت کر میچھ سوار میں کہا چھوڑو بھی اب کوئی خوشنما بات کرتے ہیں پتہ جیون نے لیمن سوفلے بنایا ہے دیر ہوئی تو بیٹ جائے گا نازک ڈش ہے سونیا جیون نے سیدھا مجھے دھر پکڑا جاننا نہیں چاہتی چطر ہے کہاں بوجو کر آتی ہوں نہیں میں خود لاؤں گا ابھی سمجھ ہے بار آئی کیوں یہ بھی تو بتلا ڈیم کو بچانے کی خاطر پانی شہر کی نچھلی غریب بستیوں اور گاؤں کی طرف چھوڑ دیا گیا تھا دو ہزار ایک سو پچاسی لوگ ڈوب کر بھر گئے تھے اسی کی فوٹو ہے یہ دیکھو کتنے لوگ مرتے دکھ رہے ہیں گنوں ایک دو تین گنتی جاؤ دیکھو وہ بچے ہیں یہ بوڑھے مرت عورت وہ گرب بطی عورتیں دیکھو وہ والی پورے نو مہینے کی لگتی ہے دیکھا جسے نہیں دیکھنے کا ناتک کرتی رہی تھی اسے اب ریشہ لاش بنتے انسان کی شکل لے چکا تھا چتر بے آواز تھا پر مجھے بے پناہ چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی بے حرکت تھا پر اس میں بسی چھٹ پٹا ساف دکھ رہی تھی اتنی کی ہر موت کو میں الگ محسوس کر رہی تھی سامو ہک نرسنگار ریشہ ریشہ میرے سامنے گھٹت ہو رہا تھا چمبک کے آکرشن سے بندھی چتر پر آنکھیں گڑائے میں انسطب دیکھے جا رہی تھی اس کے فوٹوگرائفر کیرل کے مشہور چترکار شریف نوازن ہے بڑھیا کلاکرتی ہے نا جیسے فوٹو نہ ہو کر پینٹنگ ہو ایک بات ہے ہو گئی چلوں گی اس نے سپاٹ لہجے میں کہا دفتر میں کام ہے بات ہو جیون نے حکم دیا اس کے آواز میں گزب کا راپ تھا میں سوفلے لا رہا ہوں بہت نایاب ریسپی ہے اسے بنانا جینیس کاریگری کی مانگ کرتا ہے اس چتر کی طرح نیانترن ذرا بگڑا نہیں سامگری کا بیلنس گڑ بڑایا نہیں پانی کی مقدار بڑھی نہیں کی سوفلے کولیپس ہوا کھائے بگیر نہیں جا سکتی تم رسوئی میں چلا گیا سپنا بیٹھی نہیں پر جانے کے لئے قدم آگے نہیں بڑھائے مورتیوت کھڑی رہی ہم سب بھی کہر کے احساس سے دھر رائے چتر کی طرح ویچل اویچل بائی ٹھے رہی ستم کے فنکار اب ہی آپ سن رہے تھے مردولا گر کی کہانی مردولا گر کے ساتھ میری اکلم بی بات چیت سنے انک ریڈیو منزل پر موجود ہے سننے کے لئے www. sin inc .com پر تشریف لائیے اچھلا شرما کا نمسکار سنے inc .com